اسلام علیکم دوستو ویلکم پو یوٹیوب چینل تاریخ کے دلچسپ اور کوشیدہ اور آپ میں سے آج ایک اور ورک اور مصری سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں آپ نے زبور اور اس کے ماننے والوں میں مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں مقتصر سے تاریخ کے حوالوں کے ساتھ چند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ سوالات آخر کیا ہیں چار الہامی کتابوں میں سے تین کتابیں اور ان کے ماننے والے موجود ہیں کورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی یہودی اسے اپنی الہامی کتاب کا درجہ دیتی ہیں انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی اور عیسائی اس سے رہنوائی آسل کرتی ہیں قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے راہ حدایت ہے لیکن نہ تو زبور کتاب موجود ہے اور نہ ہی اس کے ماننے والے جبکہ اس کتاب کا ذکر قرآن میں بھی ہوا یہ کتاب گئی کہاں اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا ان سوالوں کا جواب آپ کو تاریخ کی کتابوں سے نہیں بلکہ قرآن کی آیات کے ساتھ اس ویڈیو میں ملے گا آخر تک آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے حضرت دعوت کے بارے میں حضرت دعوت کون تھے اور انہیں یہ ردبہ کیسے ملا دوستوں آپ اسرائیل کی تاریخ کے ٹائم لائن سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت دعوت حضرت ابراہیم سے ہزار سال قبل مسیح اور حضرت موسیٰ کے پانچ سو سال بعد نازل ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام ایک چروائے تھے بنی اسرائیل کے دیو حیکل دشمن جالوت نے اسرائیل کے خلاف مہم جوئی کی اور اسرائیلی اس وجہ سے پریشان اور گبرائے تاہم حضرت دعوت دے جالوت کو للکارا اور اس کو جنگ میں قتل کر ڈالا یہ بڑی قابل فخر بات تھی کہ ایک چھوٹے لڑکے نے جو بیڑوں کا چروہا تھا اس نے ایک دیو حیکل فوجی کو مار ڈالا اس لئے حضرت دعوت بہت زیادہ مشہور ہو گئے تب بنی اسرائیل نے اپنے دشمن کو شکست دی قرآن شریف نے ہمیں سور بکرا میں اس جنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے عمر سے شکست دی اور دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قدل کر دیا اور اللہ نے ان کو یعنی دعوت علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا اس جنگ کے بعد حضرت دعوت ایک جنگجو کے طور پر بہت مشہور ہو گئے اور طویل جنگی سلسلوں سے گزرنے کے بعد بادشاہ بنے جو کہ اللہ کی طرف سے پہلے سے تیہ تھا بہادری کے ساتھ اللہ نے انہیں دانائی اور نہائی تھی خوبصورت آواز سے نوازا تھا جس کا ذکر قرآن شریف کی صورت سوات میں آیا ہے ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے بندے دعوت علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اور اللہ نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا اور اللہ نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطا بتا کیا تھا آیات میں بتایا گیا کہ حضرت دعوت ایک مضبوط جنگجو تھے لیکن ان کی تعریف حمد و گھید بنانے پر بھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت کو ایک باچشہ ہونے کی حیثیت سے حکمت اور بولنے کی عقل بکشی تھی پھر ایک اور جگہ سورہ اسرار میں حضرت دعوت کا ذکر ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بکشی اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا کی تو یہاں ہمیں زبور کے نازل ہونے کا ثبوت مل گیا اور اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا زبور اللہ کی حمد و سنہ پر مشتبل کتاب تھی اور اس میں زندگی گزارنے کی کچھ بنیادی تعلیمات بھی نازل کی گئیں حضرت دعوت جب زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز کے سیر سے نہ صرف انسان بلکہ چرین پرین بھی محصور ہو جاتے لیکن اس کے بعد اس کتاب کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ نہ یہ کتاب رہی نہ اس کے ماننے والے اس کا جواب بھی آپ کو قرآن سے ملے گا وعی کا سلسلہ حضرت دعوت نبی تاکی نہیں رکا حضرت دعوت بزرگ ہو کر وفات پا گئے ان کا جانشین اور وارث حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ سے حکمت اور وعی اتا ہوئی سورہ سوات میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو فرزن سلمان علیہ السلام بکشا وہ بڑی کسرت سے توبہ کرنے والے تھے اور سورہ انبیاء میں تھوڑی تفصیل سے دونوں باپ بیٹے کا ذکر ہوا جس کا مفہوم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دعوت اور سلمان علیہ السلام جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمے میں فیصلہ کرنے لگے جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چروائے کے گز گئیں تھیں اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا اور اللہ ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے چنانچہ اللہ ہی نے سلمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا اور ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا اور پہاڑوں اور پرندوں تک کو دعوت علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے اور اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے دعوت اور سلمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم اطاق کیا لہذا حضرت سلمان اور ان کے بعد کے دور میں الہامی کتابوں کو جمع ترنے اور انہیں تورات میں شامل کرنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں ہمیں یہ مسٹری حال ہوتی نظر آتی ہے کہ بعد میں آنے والے نبیوں پر نازل ہونے والی صحیفوں کے مجموعے کو اکٹھا کیا جاتا رہا اور اسی سلسلے میں زبور اس مجموعے کا حیثہ بنی اور الگ سے اسے حاصل کرنا اور پڑھنا ناممکن ہو گیا لیکن حضرت سلمان کے انتقال کے بعد آنے والے زیادہ تر باچھاؤں نے تورات شریف کی پیروی کرنا ترک کر دی اور نہ ہی ان باچھاؤں پر وئی نازل ہوئی صرف حضرت سلمان اور حضرت دعوت ہی ان تمام باچھاؤں میں ایسے تھے جن پر وئی نازل ہوتی تھی لیکن حضرت سلمان کے انتقال کے بعد آنے والے زیادہ تر باچھاؤں نے تورات شریف کی پیروی کرنا ترک کر دی اور نہ ہی ان باچھاؤں پر وئی نازل ہوئی صرف حضرت سلمان اور حضرت دعوت ان تمام باچھاؤں میں ایسے تھے جن پر وئی نازل ہوتی تھی اور وہ باچھا ہونے کے ساتھ نبی بھی تھے لیکن حضرت سلمان کے بعد آنے والے باچاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کلام دے کر بھیجا اور یہ سلسلہ تین سو سال جاری رہا جس میں بہت سارے انبیاء اکرام آتے رہے ان پر اللہ تعالیٰ وعی کے ذریعے لوگوں کو گناہ سے خبردار کرنے کے لیے کلام نازل کرتا رہا تو اس ساری اسلامی تحریک کا قرآن کے حوالوں کے ساتھ جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبور اور اس کے ماننے والے آنے والے وقت کے تقاضوں اور اللہ کے نازل کردہ اعکامات کے مطابق خود کو ڈالتے رہے یہ نہیں ہوا کہ زبور کے ماننے والے ہی نہیں رہے بلکہ ہر الہامی کتاب مقصوص دور اور مقصوص حالات میں رہنوائی کے لیے نازل ہوئی اور اگلی الہامی کتاب کے آنے سے اس کا حکم تنسیق ہوتا رہا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمان ہی زبور کے ماننے والے ہیں کیونکہ قرآن میں ہر الہامی کتاب کو ماننے اور اعترام کا حکم ملا ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے منع کیا گیا اور قرآن پر ہی قیامت تک عمل پہرہ ہونے کا حکم نازل ہوا امید ہے آپ کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جگہ ہوگا کومنٹس میں آپ کے ریویوز کا انتظار رہے گا مزید ایسی ہی دلچسپ حقائق پر مبنی واقعات کے لیے ہمارا چینل لازمی وزٹ کرتے رہیے تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ الے کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں